اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و رب العالمین السلاة والسلام على رسول کریم و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد ممنات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نجفی ہول کے منتظمین نے یہ آخری لیکچر کی درخواس کی ہے جس میں ہم ماہ رمضان کو ویدہ کرنے کی بات کرتے ہیں زکاة فطرہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تھوڑے پوائنٹس بتائیں بتاؤں اور بس یہ ثابت قدم کیسے رہے ہم یا ماہ مبارک کا و رمضان کا مہینہ کس لیے ہے یہ چند باتیں کو ملا کے آج کا لیکچر ہوگا سب سے پہلے ہم زکاة فطرہ کے بارے میں دو تین اہم پوائنٹس جو سب جانتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب علم کا مجمعہ ہے آج تو ابھی تو عورت و فقہ میں ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکی ہے ماہ کیونکہ درخواست کی گئی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ چند مسائل سب سے پہلے ہم یہ جانیں زکاة فطرہ ہی کیا زکاة فطرہ زکاة بدن ہے ایک ہے زکاة مال مال کی حفاظت رہے اسی لئے زکاة مال پر دیا جاتا ہے ایک ہے زکاة فطرہ جو زکاة بدن ہے بدن کی صحت مندی بدن کی سلامتی بیماری سے بچنا لمبی عمر سکون واری زندگی بدن کے استعبار سے تو یہ زکاة فطرہ ہے تو کتنا کمتی ہے یہ عبادت کتنی کمتی ہے کہ ہماری تندورہ سے صحت کے داروں مادارے ہزار نعمت ہے ہزار نعمت ہے صحت اور دوسری بڑی بڑی سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ تب ہی قبول ہوتا ہے جب انسان زکاة فطرہ ادا کر دیتا ہے جب تک روزے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں قبول نہیں ہوئے ہیں اس کا ٹائم فکسٹ ہے اس کا ٹائم یہ فکسٹ ہے نماز سے پہلے زکاة دینا ہے پھر نماز اگر جو لوگ عید کی نماز پڑھ رہے جو غیبت میں مستحب ہے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو واجب ہو جائے گی مگر ابھی مستحب ہے تو جو نماز عید پڑھنا چاہتا ہے ان کو پہلا ان کو چاہیے کہ زکاة فطرہ دے پھر نماز عید پڑھے جو نماز عید پڑھنا نہیں چاہتا تو وہ نماز زہور سے پہلے دے لعنی زکاة پہلے ہے پھر نماز ہے یہ امپورٹنٹ ہے پھر ہم دیکھیں کہ زکاة جو ہے اس کا ٹائم موین ہے اسی لئے ہم دیلے نہیں کر سکتے اور کھومس اور زکاة میں ایک بہت بڑا فرق ہے کھومس ہر ایک اگر جو جس نے سیو کیا کچھ بچایا سال میں تو کھومس واجب ہے سب اپنا اپنا نفسہ نفسی ہے ایک بچی ہے ایک بیٹا ہے بیٹی ہے اس نے کچھ بچایا سال میں بالگ ہو گئی تو وہ اپنا کھومس دیں گے اسی طرح ہر کوئی عورت اپنا کھومس مرد اپنا کھومس بچے اپنا کھومس زکاة فطرہ میرسہ نہیں ہے جس پہ جن پہ لوگوں نبتے ہیں depend کرتے ہیں dependence مثال کہ دو علی گھر چلا رہا ہے علی بریڈ وینر ہے وہ کماتا ہے تو وہ سب جو ان پہ depend کر رہے ہیں جو ان پہ نبتے ہیں نانفقہ کے لئے وغیرہ ان کا سب کا فطرہ یہ دے گا علی دے گا اگر ایک بیوہ عورت ہے یا ایک عورت اس کا شوہر کو پاس کام نہیں ہے عورت کام کرتی کھانا پکانے کا وغیرہ جو کام وہ کرتی ہے اس پہ گھر میں سب لوگ depend کر رہے ہیں نبتے ہیں تو فاطمہ ان پہ سب depend کرتے ہیں تو وہ سب کا زکاة فطرہ دیں گی تین کیلو پر ہر انسان کے پیچھے ترین کیلو کس پہ دیں گی جو کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے جس کو سٹیپل فوڈ کہتا ہے وہ اس پہ نکالیں گے جیسے ہم چاولے کون سے والے کلو والے چاول دینا ہے ہائی کولیٹی والا دینا ہے لو کولیٹی والا دینا ہے تین تین کلو پر پرسن تو اس طرح عیت اللہ خوی تو اجازت دیتے تھے عیت اللہ خوی تو خجور پہ دینا زیادہ سواب ہے مگر سستانی خجور سٹیپل فوڈ میں نہیں آتا روز مرہ کھانے کا نہیں آتا ہے تو اس پہ سستانی والے نہیں دیں گے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس پہ مگر ایت اللہ خوی میں جو باقی ہے وہ خجور پہ دے سکتے ہیں خجور بھی کونسی کولیٹی اس میں بھی کولیٹیز ہیں تو تے کرے کونسی کولیٹی بھی دینا ہے تو دماغ میں گزہ ہو کونسی گزہ پر دے رہے اور اس کی قیمت کیا ہے اس کی مطابق تین کیلو ملٹیپلائی کر دینا چاہیے پس پھر پھر آپ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ سید گھر سید کو بھی دے سکتا ہے اور سید کو بھی دے سکتا ہے دونوں طرح سے راستہ کھل آئے مگر شرط کہ کھلم کھلم گناہ نہ کرے بے پردہ عورت تو ہو یا مرد ہو تو دھاڑی منوانے مالا نہ ہو کھلم کھلم گناہ نہ کرنے والا ہو تو وہ اور مگر غیر سید صرف غیر سید کو دے سکتا ہے بارہ امام شیعہ غریب بارہ امام شیعہ ہونا چاہیے تو بارہ امام شیعہ وہ غریب ہو کھلم کھلم گناہ نہ کرتا کرتا ہو وغیرہ ان کو دیا جا سکتا ہے اور فطرے کو طورہ نہ جائے یعنی بدن کا بدن کی زکاة ہے تو توڑا نہ جائے تاکہ سہت کے لئے ہم نکال دے سہت سہت کو نہ توڑا جائے مطلب یہ تو جیسے کسی گھر میں پانچ لوگوں کا فطرہ دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے ڈائی یا ڈائی دوسرا گھر پہ نہیں ایک فطرہ ٹوٹے گا ایک دو لوگوں کا ایک گھر میں دو دوسرے گھر پہ دو یا تو پانچ پانچ ایک گھر میں دے دو فطرے کو توڑنے سے بچائے رکھے تو یہ اچھی بات رہے گی اپنے شہر میں غریب ہو تو بہار نہیں بہار نہیں دے سکتے میں ہیدر آباد نہیں دے سکتی ہوں اگر کراچی شہر میں غریب موجود ہے غربہ فقراء موجود ہے تو میں دوسرے شہر میں فطرہ نہیں دے سکتی وہیں دینا پڑے گا تو یہ بس اتنا اتنا حصہ ضروری اتنا کافی ہے اور یہ چیز آخری ضروری ہے جو ابھی علماء خاص اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہی نوٹ جو ہم زکاة فطرہ کے لئے نکالا ہے وہی وہی انٹیک اس کو عدل بدل کچھ نہیں وہی دینا ہے مارا امام غریب مستحق کو وہی اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتے جیسے ہم نے وہ پیسے نکالا بس وہی سیدھا جا کے ان کو دینے کا ہے آرائی یا تو پھر ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں اجازت ہے مگر اس سے زیادہ ثواب ہے کہ عید رات کو دے تو کرز کے طور پر دے ماہ رمضان میں پھر ایجسٹ کر دے شب عید شب عید کا ثواب سب سے زیادہ ہے مگر اس سے ماہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں تو بس اسی طرح ہم فرض کرے ماہ رمضان میں جو دے بھی دیا کرز کی نیت کے بغیر تب بھی ایکسپٹڈ ہے قبول ہے تو مجھے لگتا اتنا مسائل کافی ہے اب میں یہ چاہوں گی کہ ماہ رمضان ہفتان پہ پہ پہنچ رہا ہے میں نے آسانی سے یہ جملہ کہہ دیا اور بس ہفتہ ہفتہ سے بھی کم مشکل بچا ہے ہمارے معصومین کی کیا حالت ہوتی تھی جب آخری ہفتہ ہوتا تھا آخری عشر آ جاتا تھا بس اکیس رمضان سے گریہ وزاری شروع ہو جاتی تھی ہمارے معصومین اتنا گریہ کرتے تھے خاص کر امام علی اور امام سید سجاد کے روایت پہ تو بہت زیادہ مل رہا ہے ہر معصوم اتنا گریہ کرتے تھے اتنا گریہ کرتے تھے کہ گویا بے ہوش بھی ہو جاتے تھے کہ مہرمضان رکھ ستھو رہا ہے اللہ کا مہینہ رکھ ستھو رہا ہے اللہ ہمارا محزبان تھے ایک ایک سانس تصمیح کا سوا ایک ایک آیت کا ایک ختم ایک قرآن کا سوا یہ سب ہم سے رکھ ستھو رہا ہے اتنا عظیم و شان مہینہ ابلیس سبھی نکلے گا بہار ایک مدد ہمیں ملی تھی کہ ابلیس اللہ نے بند کر دیا تھا وہ بھی نکلے گا تو جوش اور جوش انتقام سے نکلے گا ان کو پتا اتنا جوش انتقام کہ وہ ہمارے وجہ سے کیت کھانے میں جانا پڑا اور خالی اتنا نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ مومین شابان کا مومین نہیں ہے اب شبال کا متقی ہے مومین متقی بن چکا ہے ایک مہینے کی روزہ نماز خیرات صدقات عبادت مسلسل شبیداریاں اتنی زہمت کر کے متقی بنا ہے تو اس کا جوش اتنا زیادہ ہوتا ہے شبال مہینے میں تو ہمیش ہمارے لئے شبال کا مہینہ بہت اہم ترین مہینہ ہے کہ ہم اپنی پوری حفاظت کریں مگر ہم رکھست کرتا کر رہے ہیں مہینے رمضان کو رکھست کرتا رہے ہیں مگر بہت بہت گمگینی بات ہے بہت بہت دل روتا ہے اور مومین کی نشانی ہے کہ اس کا دل ضرور ہوئے گا جب بیدا کرے گا مہینے رمضان کو کیوں کہ جتنی معرفت ہوگی رمضان کی جتنی معرفت ہوگی شہر اللہ خدا کا مہینہ کے اتنا گریہ اظہاری ہوگا کہ اتنا مہینے کو خقصت کیسے کرے ہم خدا حفظ کیسے ویدا کیسے کرے اس مہینے تو بس یہ ہمیں بہت رو رو کے خدا حفظ کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ کی رحمت کا مہینہ نعمت کا مہینہ مغفرت کا مہینہ بکشیش کا مہینہ برکت کا مہینہ نعمت کی فراونی کا مہینہ جس میں ہمارا دل بھی اتنا نرم ہو جاتا ہے یہ سب چیز ہم سے رکھ ست ہو رہی ہے سید سجاد کس طرح ہدایت کرتے تھے کنیز و گلام کو ان کا دل اتنا نرم تھا امام سجاد کا کہ اکسرہ سے کھریدتے تھے کنیز و گلام کو کیوں ان کے مالک اتنا ظلم کرتے تھے کہ چھوٹی سی بھی گلتی کی اگر گلام کیا کنیز نے چھوٹی سی تو ان کا جسم میں سے کچھ نقص پیدا کر دیتے جسم میں نقص قیدہ کرتے تھے کبھی تو ہاتھ توڑ دالتے تھے کبھی پیت توڑ دالتے تھے اتنا ظلم ہوا کرتا تھا سید سجاد ان کو خرید کے ایک سال تک تربیت کرتے تھے بیچار بلکل تربیت یافتہ نہیں تھے ظلم ہی ظلم کو دیکھے تھے تو پورا سال تربیت کرتے تھے اور اٹھائی شابان تک پورا سال شابان تک ایک ایک گلتی بتا دیتے تھے کیا کیا وغیرہ اور ہیڈائیت کرتے تھے تربیت کرتے تھے مگر اٹھائیس رمضان مگر یہ رمضان جب آتا ماہ رمضان تو کسی کو کچھ نہیں کہتے رجیسٹر رکھا تھا انہوں نے اور رجیسٹر میں ہر ایک گلتی لکھ لیتے تھے کہ اب شابان تک کہتے تھے مگر رمضان میں ان کو آزاد چھوڑ دیتے تھے مگر اس کو گوھر سے دیکھتے تھے ان کی خطہ کو رجیسٹر میں لکھ لیتے تھے اٹھائیس کو ایک ایک کو الگ پہلے بلاتے مختلف روایت میں میں اس روایت کو پسند کروں جس کو میں پڑھ رہی ہوں ایک ایک کو گلتی بتاتی لٹرلی کام پھنے لگتے تھے کیوں شک ہو جاتے تھے ان کو خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ گفلت میں انہوں نے یہ گھتا ہو کی ہے جب امام بتاتے تھے تب ارے ہم نے یہ گلتی کی تھی ان کو فورا یاد آجاتے مگر امام یاد دلاتے تھے یعنی اس میں پتا چلتا ہے کہ انسان کئی گناہ گفلت میں کرتا ہے کئی گناہ کرتا جہالت میں کرتا ان کو پتا بھی نہیں کہ اس کی توبہ کرے آئندہ یہ گناہ واپس نہ کرے جب کام تے تھے جب آتے ہو جب تمہاری گفلت کے پیپرد ہٹایا گیا تو قیامت کے دین میں رو برو اللہ کے سامنے ہوں گے تو کیسے کام پو گے کس طرح کام کام پنے والے ہو اس سے پہلے بیدار ہو جاؤ گفلت اختیار نہیں کرو تم خود پتا ہی نہیں چلتا انسان کے بیدار دل ہونا چاہیے alert زندگی گزار نا چاہیے گناہ سے بچنا ہے ہر لمحے بچنا ہے جہا ہم بعد میں کریں گے کیسے گناہ سے بچایا جائے اپنے آپ کو تو ایک ایک کو بتاتے تھے پھر 29 کی رات کو سب کو ساتھ میں جمع کرتے تھے اب تو ہر ایک کو الگ الگ بتا دیئے تھے اب جنرل سب کو بتاتے تھے کہ میں نے آپ کو سب کو غلطیا دکھا چکا ہوں اور آج شب 29 ہے ماہ رمضان کی یہ وہ شب ہے ہر ایک کو اللہ مغفرت عطا کرتا ہے ہر ایک کو مغفرت عطا کرتا نہیں چھوڑتا ضرور مغفرت عطا کرتا یہ مغفرت کی رات ہے تو انسان سوچے کہ یہ رات آگئی ہے سہید سجاد فرماتے ہے تم ایک کو تمہارا گناہ کو یاد کرو اب توبہ استغفار کرو اللہ کے پاس معافی مانگو بس پھر شروع کرتے تھے امام کہ میں نے اب آپ سب کو معاف کر دیا ہے تا کہ خدا مجھے معاف کر دے قرآن کی جو آیت ہے اس پہ مولا تفصیلی بات کرتے ہے سورہ نور 24 نمبر کا سورہ 22 نمبر کی آیت اتنی نورانی آیت ہے تم ایک دوسرے کو بخش دو معاف کر دو در گزر کر دو نظر انداز کر دو کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے اللہ تمہیں در گزر کر دے اللہ تمہیں نظر انداز کر دے تو پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے تمہیں کیسے توقعات کر لیا کہ اللہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا جب تم نے لوگوں کو معاف نہیں کیا ہے تو پہلا قدم میں تم لوگوں کو معاف کر دو تاکہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو میں آپ سب کو اس لئے معاف کر دیا تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر توبہ مقفرت کی طرف اتنا توجہ دیتے تھے کہ تم سب اللہ کے پاس اپنی خطاؤ کو کی معافی مانگو طلب کرو مقفرت طلب کرو اور پھر میں نے تمہاری غلطیوں کو معاف کیا تاکہ خدا مجھے معاف کر دے ریپیٹ ریپیٹ کرواتے تھے یعنی برین ووش کرواتے تھے بیدار کرواتے تھے میں نے تمہاری غلطیا کو معاف کیا خدا مجھے معاف کر دے پھر اللہ کی طرف پلٹ کے خدا سے بات چیت کرنا شروع کرتے تھے سب گلام و کنیز سنتے ہیں پربدگار میں نے اپنے سے چھوٹے کی غلطیوں کو معاف کیا ہے تاکہ تُو میری غلطیوں کو معاف کر دے پہلے ان سے کہا اب دائریک اللہ سے بات ہو رہی ہے تو پتا امام درگزر معافی کا اہم درس دے رہے ہے کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اکرب لی تقوی ایک درگزر کو نظر انداز کرو یہ تقوی کے قریب ترین ہے تُم تقوی حاصل نہیں کر سکت جب تک ایک دوسرے کو درگزر نہ کرو معاف کر دو دل کو پاک صاف کر دو بگز کی نا حسد سب ختم کر دینا ہے ہم دعا افتتام اکرم ایمام زمانہ میں سکھاتے سدور میں شفا دے سدور سینے میں جو گندکی ہے بگز کی نا حسد نفرت انانیت میں نفاق سب سب کی شفا اور ہمارے قلب میں جو غز غز بگز کی نا گصہ ان سب کو تو ختم کر دے دعا کرتے ہم تو جب تک تم دوسرے کو خطا کو معاف نہیں کرو گے جب تک اللہ سے ہرگیز درگیز توقع نہ رکھنا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا ایک پلہ قدم ہمیں اٹھانا آئے تو پھر اللہ دس قدم آکے ہمیں اٹھا لے گا پھر عجیب بات پیش کرتے تھے مولا تم سب مل کے مجھے کہو اللہ اکبر چوتھے امام سب کو فرماتے ابھی وہ سب مل کے امام سے کہے ماسوم ابن ماسوم ابن ماسوم کہ تم سب بل کے مجھے کو جس طرح تم نے ہماری خطاؤ کو گوھر سے دیکھتے رہے اور دیکھنے کے بعد لکھتے رہے اسی طرح علی ابن حسین خدا بھی تیری خطاؤ کو گوھر سے دیکھتا ہے اور لکھ لیتا ہے تیری نام آئے عمال میں یعنی انسان ہوتے خطہ کو پکڑ لیا تو معبود تو کتنا شانہ ہے وہ تو نیتوں کو بھی پکڑ لیتا ہے پھر فرماتے آئی علی ابن حسین جس طرح تم نے ہماری خطاؤ کو لکھا اللہ تمہاری خطاؤ کو لکھ لیا آئے خدا تو نیتوں کو بھی لکھ لیتا ہے آئی ابن حسین تو چاہتا ہے اللہ تیری خطاؤ کو معاف کر دے تو پہلے تو ہماری خطاؤ کو معاف کر ان سے کہہ رہے کہ تو مجھے کہو امام ان کو ریپیٹ کرواتے ہے یعنی کیسی تربیت کرتے ہے کہ امام اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے ایک نئے انسان بن کے نکلے ریپیٹ کرواتے تھے کہ علی چاہتا ہے کہ تیرے پر رحم کیا جائے تو پہلے تو قدم آگے بڑھاؤ تم ہمارے پر رحم کرو جب تمہاری خطاؤ میں دکھتا ہے تم کامپ نہیں لگ جاتے ہو تو قیامت کے میدان میں کیا ہوگا تم اللہ کی حضور اللہ کے سامنے خرار رہے گا اللہ ساری خطاؤ تمہیں دکھائے گا تو اس وقت تمہاری کیا یعنی پورا ویڈیو ہم خود دیکھیں گے ہمارا پورا ویڈیو گناہ جو ہم کر رہے جو نیتوں میں فطور ہم خود ہمارا ویڈیو دیکھیں گے ایک ایک جملہ امام ریپیٹ کروا رہے یہاں تک سیدے سجا رونے لگتے اتنا گھریہ کرتے اتنے باز سب رونے لگتے گلام کنیزو منظر دیکھ رہے امام اب رونے لگتے پھر امام ان کے طرف کیا دیکھو میں نے آپ لوگوں کی ساری خطاؤ کو نظر انداز کیا ہے پھر اب آپ سب خدا سے کہو اب دیکھو امام سے ڈائریک مل کے خدا سے کہو کہ جس طرح علی نے ہمیں ماف کیا خدا آیا تو تُو علی ابن حسین کو ماف کر دے پہلے ان سے ماف کر دے علی کو جہنم کی آگ سے نجات دے پہلے ڈائریک مافی پھر خدا سے مافی منگ آئے ان سے ریپیٹ کرواتے تھے امام آمین کہتے تھے جب وہ کہتے تھے جب خدا سے بات کر دے خدا ان کو ماف کر دے تو امام آواز والن سے آمین کہتے تھے اب آپ سب کو اللہ کی راہ میں میں نے آزاد کر دیا تاکہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اللہ اکبر دیکھو تو امام کا ایک ایک جملہ یہ تو میں بہت شوٹ کر رہی ہوں کیا کہتے امام کہتے کہ آپ سب کو اللہ کے راہ میں میں آزاد کر دے کیوں تاکہ خدا مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے اتنا عطا کرتا ہے اللہ اتنا دیتے کہ بے نیاز ہو جائے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اتنا پھر امام سب کو دے دیتے یعنی اتنی تربیت کی اب مال مال سب کو مال مال سے مال بھر دیا اتنا مال دیا اتنا دیا کہ ان کو آزاد کر دیا کہ کسی کے آگے ان کو جھکنا نہ پڑے بے نیاز ہو جائے بس اپنے پیر پہ خرے ہو جائے اتنا دے کے پھر رقصت پڑتے تھے آج سید سجاد ہمیں سکھاتے کہ ہمیں بھی ڈائری رکھنا چاہیے گفلت کی زندگی سے بچنا چاہیے ہمیں لکھ لینا چاہیے محاسبت نفس کرنا چاہے ہمیں ہماری عادتوں کو بدلنا چاہے ماہ مبارک کیوں آئے اب ہم یہ دیکھیں ہماری عظیم ذمہ داری اب شروع ہوتی ماہ رمضان ماہ رمضان کے لئے نہیں ہے ماہ رمضان اگیارہ مہینے کے لئے ہے کہ ہم کیا بنے ماہ رمضان ہم نے کیا بنایا اگیارہ مہینہ ہم کیسے زندگی گزاریں گے ہم کس طرح گناہ سے بچیں گے ہم کیسے نہیں زندگی کا آغاز کریں یہ ہماری عظیم ترین ذمہ داری ہے یہ آخری لیکچر بہت کمتی لیکچر ہوا کرتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بہت بہت ضروری ذمہ داری ہے کہ ہم ہم اپنے آپ کو استقامت یعنی جواب استقامت اتنا امپورٹنٹ استقامت کہ رسول اللہ کو جب آئی سورہ ہود کی آیت ایک سو بارہ فستقیم کما امیرت جب یہ آیت نازلی تو رسول اللہ نے کہا مجھے آیت بڑا بنا دیا ایک تو سورہ ہود اور سور واقعہ ہے روایت میں کہ انہوں نے بڑا بڑا بنا لیا ضعیف بنا لیا اور خاص کر کے سور ہود کیوں فستقیم ثابت قدم رہو کما امیرت جس طرح تمہیں حکم دیا گیا رسول رونے لگے تھے رسول کے بال سفید ہو گئے داڑی کے بال بھی سفید ہو گئے کیوں میری امت یہ کر سکیں گی حکم آیا ہے ثابت قدم رہنا ہے میری امت یہ کر سکیں گی بس ہم سے یہی مانگا گئے مہینے میں تربیت کے لئے لائے مہینہ تاکہ گیارہ مہینہ ہم اس کو جاری رکھے کھالی ایک مہینے کے لئے تربیت نہیں تو کوئی ماہ رمضان کا فائدہ نہ ہوا فائدہ تب ہوا کہ اس مہینے میں ہم نے ایسی عبادتیں کی ایسی عبادتیں کی اتنا روحانی پیٹرول جمع کیا اتنی ٹنکی کو پورا کیا کہ گیار مینہ گیارہ مینہ یہ پیٹرول ہمارا جاری رہے تو ہم دیکھیں کہ جس کے لئے سور احقاف 46 نمبر کا سورہ ان کا تیرہ چودہ آیت پہ دیکھو اللہ کیا ہمیں حکم دے رہا ہے بسم اللہ رحمان الرحیم دیکھو اللہ یہاں صاف بتا رہا ہے کون ہے جو حقیق مومین ان اللہ ہے اللہ ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ثابت قدم رہتے اتنے عظیم بے شک جن لوگ ہونے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہتے ڈٹ کے رہتے اس کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگے نہ کسی قسم کا خوف نہ غمگین کچھ نہیں ہوگا ان کو بلکہ آیت چودہ نمبر کی کہتی ہے جزا بما کانو یعملون وہ ہی تو اہل جنت ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے یہ ان کی عمال کے سیلے میں جو انجام دیتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ دیتا کیا ہے جنت واجیب قرار دیتا ہے کوئی خوف نہیں کوئی حزن نہیں نہ کرونا کا خوف نہ بیماریوں کا خوف نہ جادو گھروں کا خوف نہ بد نظر ڈالنے والے کا خوف نہ گم گم کسی قسم کا گم نہ ہو گم ہو تو رسول اہل بیت کی جدائی کا گم ہو اپنے گناہ کا گم ہو اللہ کی نافرمانی کا گم ہو مگر دنیا بھی کسی چیز کا گم نہ ہو اس میں کوئی کسی قسم کا گم نہیں ہوتا اتنا ان کو فائدہ دیتا ہے یہ ثابت قدمی ہم پھر آئے سورہ حام میم سجدہ سورہ فس سلت 41 نمبر کا سورہ ان کی 31 32 آیت دیکھو اللہ کیا دینا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے پہلے وہی بات شروع ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ ڈٹ کے رہے قائم رہے فریشتے ان پہ نازل ہوتے نازل ہو کیا کرتے ہے نہ تمہیں کسی قسم کا ڈر ہے نہ کسی قسم کا تمہیں گم ہو ملائکہ ان کو خوش خبری سناتے کھلی یہاں آیت ختم نہیں ہوتی ان کو بشارت دیا جاتے خوش خبری ہو تم سے وعدہ کیا گیا جو جنت کی نعمت و بہش وغیرہ وہ وعدہ پورا کیا جائے گا نحن اولیاء قوم فی الحیات دنیا و فی آخر ہم تمہارے ملائکہ کہتے ہیں ہم تمہارے اس دنیا میں دنیا وی زندگی میں اور تمہارے مددگار ہے اور آخرت میں بھی ہر حال میں جیسے موت کے وقت قبر میں قیامت میں قبر میں اٹھنے کے وقت ہر وقت دنیا اور آخرت میں مددگار ہے ہر لمحے تمہارے ساتھ ہے مدد کرتے اور پھر یہاں آیت ختم نہیں ہوتی ہے بہیشت میں وہ سب کچھ تمہیں فرام ہوگا جو تم چاہوگے وہ تمہیں ملے گا اور جو تم طلب کروگے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا یعنی جسمانی نعمت اور روحانی نعمت سب تمہیں مہیا کیا جائے گا یہ کیوں آخر میں آیت کیا کہتی ہے یہ سب کچھ تمہارے غفور رحیم اللہ کے طرف سے تمہارے خاطرداری کی جائے گی یعنی اللہ تمہارا محضبان بنے گا سات نعمتوں کا ذکر کر رہے سات نعمتوں کہ سات نعمت اللہ تمہیں عطا کرے گا کہ اگر تم نے ثابت قدم رہی یہ ماہ رمضان کا تم نے جو تربیت کی اب اس کو قائم رہے اپنے کو گناہ سے بچا کے رکھے واجبات کو انجام دیتے رہے تقو اختیار کیا زبان کی حفاظت کی وغیرہ تو پھر دیکھو کہ تمہیں سات تحائف اللہ دے رہا ہے سات بڑے بڑے گفت تمہیں دے رہے اللہ عظیم عنایت ہے یہ عظیم پہلی اور دوسری بات خوش خبری یہ ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا کوئی حزن نہیں اور پھر تمہیں دیکھو کہ اس بہش کی خوش خبری ہے تمہارے لئے وعدہ کیا جا رہا ہے پھر چوتھی خوش خبری یہ ہے کہ تمہارے دنیا وی زندگی میں بھی مددگار ہوں گے ملائکہ اور آخرت میں بھی مسلسل مدد ملے گی سوچے ہم یہ پانچ بھی زیادہ زیادہ کہ انسان کو بہش کیسی بشارت ملے گی کہ وہ نعمتوں پہ نعمتوں کی فوران میں تمہاری جو چون چاہے وہ تمہیں ملتا چلے جائے گا چھٹی خوش خبری یہ ہے کہ نہ صرف مادی نعمت تمہیں ملے گی بلکہ روحانی نعمت تمہارے شامل حال ہوگی ساتمی اور آخری نعمت خدا تمہارا محض بان ہوگا اندازہ لگائے کتنی بڑی باتیں دیکھو تو ایک چیز مانگی گئی مگر مشکل ہے جب ہی تو رسول ہم کریں گے انشاءاللہ ہم کریں گے ہمارے کوشش کرنا چاہئے پختہ ارادہ کرنا چاہئے سارا دار و مدار ہمارا ارادہ کتنا ہم نے پختہ کیا ہے تو یہ ہم نے اس کی سخت ضرورت ہے تو اب ہم تو پہلی چیز ہم کیا کریں گے شکران نعمت اللہ نے ہمیں رمضان نصیب کیا لیلت القدر دیا ہزار و اینوں سے بہتر دیا ساری وجوہت کیا ہے کس وجہ سے قرآن شہر رمضان انزل فی القرآن ہمہ رمضان کا نام آتا ہے تمہیں فوراں روزہ یاد آتا ہے نہیں بلکہ قرآن یاد آنا چاہئے کیوں دیکھو شہر رمضان انزل فی القرآن اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رمضان کا مینہ رمضان اس لئے ہوا اللہ کا اللہ نے فضلت روزہ بھی اسی مہینے میں قرار دیا گیا لئی لطل قدر اسی مہینے میں کیوں قرآن کے وجہ سے تو سب سے پہلے ہمارا قرآن پورا سال متعلیہ رہے پہلی ہماری ذمہ داری جتنا قرآن کا متعلیہ رہے گا اتنا ہم ثابت قدم رہیں گے یہ کمتی ترین کتاب ہدایت کہ اللہ نے عطا کی ہے تو پھر ہمیں بہت خیال کرنا ہے نہ بھولے شیطان جوش انتقام سے بڑا ہوا ہے ان کو مقابلہ کرنا ہے شوال کا متقی سے تو ہمیں بہت زیادہ جد و جہاد کرنی پڑے گی اصلا نہ ہو کہ شیطان ہم پہ حاوی ہو جائے جب کہ وہ کمزور ہے ان کے روز چند آیتوں کا متعلیہ پڑھیں گے زیادہ پڑھیں جتنا پڑھنا پڑھنا پڑھو پڑھو سپارہ پڑھو ہر روز آپ کی مرضی جتنا پڑھنا چند آیتوں کا متعلیہ کرنا ہے پانچ آیت سات آیت دیسائیڈ کرے کہ کتنا واجب کریں اپنے کو یہ تربیت تربیت ہونے یاد رہے کہ رمضان کی خوبی ساری قرآن کے وجہ سے تو یہ روز رکھا گیا خدا تاکہ متقی بنے تو کم سے کم مہینے میں تین روز رکھا جائے میریمم تین جو شیطان سے بچنے والا روز ہے پہلی نو چند جمعیرات بیچ والا بود دس کے بعد والا بود اور آخری جمعیرات یہ تین روز تو ایک مومن نہیں چھوڑ سکتا کیوں شیطان کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ تین روز کے ذریعے تو پہلے تو ہمارے رمضان یہ دو چیز کو ہمیں خاص سکھا ہی ہے قرآن اور روزہ وہ جاری رکھنے پورا سال تاکہ ہمیں سلپ نہ ہو جائے ہم اس دنیا میں گفلت میں زندگی نہ گزارے بیدار رہے ہم تو بس تو پھر ابھی گناہ سے بچنے کیلئے کیا کرنا چاہے یہ دو چیز تو آگے قرآن اور روضہ اب ہم جو مہ رمضان میں کرتے تھے گناہ سے بچتے تھے تو علماء نے ایک بہترین ذریعہ کیا بتایا ہے امام زمانہ سے اٹیچمنٹ چوبیس گھنٹہ جتنی دیر جھاکتے ہو تو امام زمانہ سے کانٹیکٹ رہے چاہے اگیار اکل اللہ کے ذریعے چاہے زیارت علی یاسین کی ذریعے استغاصہ کے زیارت وغیرہ وغیرہ مسلسل کانٹیکٹ رہے کہ میں گناہ سے صرف اس لئے بچ رہی ہوں تاکہ تعجیل فرج ہو جائے تعجیل فرج کیلئے میں گناہ سے اپنے آپ کو بچ آتی ہوں تو اسی طرح امام کی زبر دس مدد ہو سکتی ہے جلد امام کا ظہور ہو سکتا ہے ہم سب یہ نیت کرے کہ اس لئے گناہ سے بچ چاہتے ہوں کہ میرے مولا میرے آقا میرے مظلوم امام کا جلد ظہور ہو جائے تو یہ چیزیں اٹیشمن امام زمانہ قرآن اور اہل بیت ایک قرآن سامی تھے ایک قرآن ناتخ سکلینج اور اصول نے دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان سے ہم متمسیق ہوں کہ ہر کس گمرا نہ ہوں گے تو پتہ یہ چلا کہ رسول اور اہل بیت قرآن کے ساتھ سٹرونگ رابطہ ہونا چاہئے تو ہم ہماری تربیت جاری رہے گی پھر ہم کیا کس کو طرف دیکھے رزق حلال رزق کی تلاش کرے کون سا رزق ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ کریں گے مگر رزق حرام جائے گا تو رائے حق نہیں ملے گا گمرا ہو جائیں گے بلکہ اتنے حد تک علمہ زور دیتے ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کھانا بھی نہ کھاؤ وہ بھی تمہیں مذہب سے دور کر دے کا تو یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ بہار کا کھانا جت سے بہت بچنا ہے جو بے نمازی کا کھانا ہوتا ہے پھر کون سا اہم کام روزے کے بعد کون سا اہم کام رمضان میں بہت زیادہ کیا ہے نماز 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 کو بہتر سے بہتر بنائے کیونکہ کریں گے یہ موڈن ٹیکنولوجی تو آج کام آیا کہ ہر گھر امام برگا بنا ہر گھر مسجد بن گئی نماز جماعت پڑی گئی وگیرہ وگیرہ تو یہ ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ ہمیں موڈن ٹیکنولوجی ابھی میسیوز نہ کرے اب وعدہ کرے خدا اتنی بڑی نعمت ہی ہمیں کام آئی ہے اب ہم کو کبھی گناہ کام میں نہیں ٹیکنولوجی کو تو اس کی پیادہ کرے کوشش کرے اور پھر رزق حلال اور پھر زبان کی حفاظت رسول نے کہا کہ انسان کی ہلاکت اگر زبان کی حفاظت نہیں کی تو ہلاکت ہلاکت دنیا میں بھی قبر میں نے قیامت میں سب سے زیادہ عذاب زبان کی وجہ سے انسان کو ہونے والا ہے تو زبان کی حفاظت کرے مقصد سلسل ذکر خدا تصمیع زہرہ درود لا الہ الا اللہ کے ذکر تصمیع اربع سب کا زبان میں جاری رکھے تاکہ زبان خود بخود پھر ذکر اللہ میں مشغول رہے گی تو گناہ سے بچتی رہے گی تو نماز کا ایک یہ خیال بھی کیا جائے کہ اول وقت نماز ہر مرجع تقلید نے سب نے تاقید کیے اول وقت نماز خود بخود گناہ سے رکھیں گے اور نفل نماز جتنا ہو سکے نفل نماز کو زندگی میں اضافہ کر دے اکیابن رکعت مومن کی نشانی ہے کوشش کر اکیابن رکعت جتنا نہیں کر سکے تو یہ نماز ہمیں برا کم و بے حیائی سے روکتی چلے جائیں گی زیارت امام کی زیارت پہ جائے عمر جائے یہ نہیں کر سکتے تو امام کو سلام کرے امام کی نظر کرم نصیب ہو جائے گی امام سلام کا جواب دیتے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے تو زیارت ہر معصوم کو زیارت کرتے خاص کر کہ امام حسین کو امام زمانہ کو مسلسل ان کو سلام کرے وہ سلام کا جواب دیں گے اور پھر وہ نماز کے بعد جو آیت اللہ نے پانچ باتیں بتائیں وہ ہرگیز نہ چھوڑے آٹھ باتیں آپ کو سب کو یاد تسبیح زہران آیت القرصی تین سلوات وغیرہ تسبیح آتے 34 مرتبہ ہے سدہ ہے یا واسو یا وحاب کر کے چودہ مرتبہ سدہ میں وغیرہ یہ کرے اہم ترین چیز دعائے گھریک یا اللہ یا رحمان یا رحم یا مقلب القلوب سب قلوب على دین کس میں آخری رکو ہر نماز کا آخری رکو میں کوشش کرے اور رکو میں بھی بیان پر سکتے مگر آخری رکو میں کوشش کرے یا اللہ یا رحم یا رحم ہمیں ثابت قدم رکھ دعائے گھریک پھر دوسری دعائیں سورہ آل عمران کی آٹھ نمبر کی آیت ربنا لا تز قلوب بنا بعد اذ حدیت وحب لنا من لدن کا رحم یہ والی پرے کنوت میں پرے سجدے میں پرے سجدے میں قرآن پرنا مکروح مگر دعا کی سورت میں پرنا مستحب ہے قرآن دعا جو ہے وہ تو مستحب سوا ملے گا پھر سورہ بقرآ کی دو سو پچاس آیت ربنا افرق علینا صبر وی صبیت اقدام ونصور لنکوم الكافرین سورہ بقرآ کی دو سو پچاس نمبر کی آیت سور العراف سات نمبر کا سورہ ایک سو چھبیس آیت ربنا افرق علینا صبر وطوف قدم رکھے گا ہمیں ہر وقت پڑھنا ہے جتنا یاد آئے اور سجدہ طویل سجدہ کرے سدے شکھر کرے جتنا ہو سکے سدہ کرے سدے میں آیا کریمہ لائلہ انت سبحانک انی کنت من دھالیمین آیت اللہ مرہوم ابراہیم امینی تو چار سو مرتبہ فرماتے تھے مگر جتنا پڑھ جس کا ہو سکے صدقہ دے صدقہ بلا کو دور کرتا ہے سب سے بڑی بلا ہمارا گناہ ہے جو ہمارے دنیا اور آخر دونوں کو ختم کر دیتی ہے تو صدقہ دے اس نیت خدا کہ گناہ کی بلا ہم سے دور ہو جائے پہلے تو ماف کر دے جو گناہ ہو چکا صدقے کے برکت سے اور صدقے کے برکت سے گناہ ماف کر دے اور آئندہ نہ کرنے کی توفیق عطا کر اس گناہ کے بلا سے ہمیں بچا ہوئی صدقے کے ذریعے تو بہت ضروری ہے کہ ہم صدقہ دے اس نیت ایسی بھی ہم جب صدقہ دیتے تو سور توبہ کی 103 آیت آپ متعلیہ ضرور کرنا اللہ رسول کو کہتے صدقہ دے و خیرات دے و خمس دے و زکاة دے جو یہ مالی امداد کرے تو تم کے لئے دعا کرنا تیری دعا ان کے لئے بائی سے سکن ہے ان کے لئے بائی سے سکون ہے جب ہم صدقہ دیتے تو فورا امام زمانہ کی طرف سے ہمیں دعا ملتی ہے چاہے صدقہ دے چاہے خمس دے چاہے زکاة دے چاہے خیرات جو مالی مدد کرتے ہم فورا امام زمانہ کے طرف سے ہمیں دعا ملتے کیوں کہ رسول کو اللہ کہہ رہا ہے تو رسول کی جگہ میں آج امام مہدی ہے فورا ہمارے لئے دعا یہ سب تو پتہ یہ چلا کہ یہ بر کرا رکھنے کی لئے ہمیں یہ ثابت قدم رکھنے اپنے کو یہ سب آجیزیں کرنی پڑے گی پھر آخری مرتبہ یاد دلاؤں گی کہ ہمارے زبان 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 جتنا ہو سکے ہمارے غیبت سے زبان کو بچائے غیبت نہ سنے کان شہزادی فاطمہ گی بت ہو رہے تو اٹھ کے چلے گئے تو شہزادی کی نقش قدم چلنا ہے تو اٹھ کے چلے جانا ہے تو پھر یہ ہجاب مکس گیدرنگ سے بچے شرم حیاء کا خیال کرے تو یہ سب چیز ایک ہمارے ثابت قدم رہنا ہے گیارہ مہینہ یہ اسی لئے اللہ نے دیا کہ ہماری تربیت ہو کہ تاکہ گیارہ مہینہ ہم تربیت یافتر رہے جاری رہے ہم سے امید ہے ہم دعا کو خدا یا واسطہ تجھے ماں میں زمانہ آگا خدا یا واسطہ تجھے شہزادی فاطمہ زہر علیہ ستان کو تری کنیز خاص کا واسطہ دیتے ہمیں ہمارے رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے ہم بہت غم زدہ ہے ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم اس کا حق عدا کرے پورا گیارہ مہینہ تو خود بخود ہمیں سکون آئے گا کہ ہم اس مہینے کا حق عدا کر رہے ہے تو خود بخود غم بھی دور ہوگا کیونکہ ہم تربیت یافتہ ہے اور اس کو جاری رکھنے والے مگر یا اللہ تیری مدد اور توفیق بگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تجھے واسطہ دیتے تیری کنیز خاص فاطمہ زہرہ کا امام زمانہ کا تیرا خاص بندے کا واسطہ دیتے کہ ہمیں وہ توفیق عطا کر تو ہماری مدد کر کہ ہم ان کو ہماری پورے سال ہم یہ عمل پہ رہا ہو اور امام زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہمیں جلد جلد امام زمانہ کا زور چاہے سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ امام جلد آئے بی بی زینب کا واسطہ دیتے خدا یا بی بی زینب کا واسطہ جلد امام امام زمانہ آپ خود دعا کر ایک آپ کا ظہور جلد جلد ہو جائے حالہ دنیا کی خراب ہوتی چلی جائے اس کو کرونا سے سب کو نجات عطا کر نورمل زندگیا شروع ہو جائے کاروبار شروع ہو جائے لوگوں کی نوکریاں مل جائے سارے کاروبار شروع ہو جائے شادیاں شروع تُو ہماری دعا سن لے تُو ہماری حاجة سن لے آمین سم آمین سبحانہ ربک رب العزت اما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اللہ سلی على محمد وآل محمد عجل فرج اجمعین اللہ سلی على فاتمہ وابیہ وامیہ وعالیہ وبنیہ وسر المستوضع فیہ بعدد ما آت بی علمك وآساہ وکتابك